بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام على سیدنا محمد مصطفی وعلى آلہ المجتبا واصحابه المتضا إلى جوم القضاء اما بعد حضرات وائرس کے نتیجے میں پورے عالم جو آگ لگی ہوئی ہے اس آگ کو بجانے کے لیے ہر شخص اپنے اپنی بساق کے مطابق جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرنا چاہیے اس صورتحال میں جو شرعی مسائل پیدا ہوئے ہیں ان شرعی مسائل کے سلسلے میں جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ کہا جا رہا ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی اس وقت یہ ضروری بات ارز کرنی ہے کہ ہمارے جو بھائی باہر سے یہاں آ رہے ہیں چاہے وہ عمرے کا سفر کر کے آ رہے ہوں چاہے وہ تعلیمی ادارے سے واپس آ رہے ہوں چاہے وہ بزنس کے لیے گئے ہوئے تھے واپس آ رہے ہوں یا کہیں ملازمت کر رہے ہوں واپس آ رہے ہوں واپس آ کر کے ان کو اپنی سفری سرگرمیوں کو ہرگز نہیں چھپانا چاہیے ٹریولنگ کی جو ہسٹری ان کی ہے وہ کہاں کہاں رہے کیا 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 اس کو چھپانا اس چھپانے کے لیے جھوڑ بولنا اس چھپانے کے لیے تدبیریں کرنا اور یہ سوچنا کہ اس کو چھپا کر کے ہم کسی نے کس طرح اپنے گھر پہنچ جائیں یا اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈالنا ہے اپنے گھر والوں کو بھی خطرے میں ڈالنا ہے اور جو بھی باہر سے آ رہے ہیں ان کے گھر والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس چھپانے میں مدد نہ دیں بلکہ یہی سے متعلقہ اداروں تک آپ نے پہنچے اور وہاں اپنا میڈیکل ٹیسٹ کرائے اور میڈیکل ٹیسٹ کرانے کے بعد پھر جب اس کو اچھی طرح سے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ تہار طرح کے اثرات سے محفوظ ہے تب وہ اپنی گھر آنا چاہیے اس وقت ہماری جو غفلت اور لاپرواہی کی صورتحال ہے اس صورتحال کی بنا پر بہت سارے لوگ اپنے سفرائی راستوں کو چھپاتے ہیں کن کن سے ملاقاتیں کی ہیں اس کو چھپاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی نے کس طرح سے ہم اپنے گھر پہنچ جائیں اور حفاظتی مراکز میں اپنے آپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اس بنا پر کہ وہاں اتنی سوریات نہیں ہوں گی جتنی سوریات اپنے گھروں میں ہوتی ہیں اور اس کے لیے جھوڑ بھی بولتے ہیں دھوکہ بھی دیتے ہیں اور وہ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ جو باتیں شاران بھی درست نہیں ہیں اخلاقن بھی درست نہیں ہیں اور اقلن بھی درست نہیں ہیں لہذا بڑی دردمندی کے ساتھ یہ وزارش کی جاتی ہے کہ جو لوگ بھی باہر سے آئیں اس وقت کس موجودہ صورتحال میں ان پر شارعی ذمہ داری ہے بھی چیز کو ہرگز نہ چھپائیں وہ جہاں جہاں رہے ہیں جس حال میں رہے ہیں وہ تمام پیش کر دیں چاہے وہ ڈاکٹروں کے سامنے پیش کرنا پڑے چاہے وہ حفاظتی اقدامہ کرنے والے سٹاف کے سامنے پیش کرنا پڑے اس میں چھپانے کی بات نہیں ہے نہ شرمندہ ہونے کی بات ہے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو جوزام کی بیماری ہو اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہے تو شارعان اس کو روک دیا جائے گا کہ آپ مسجد نہیں آئیں گے کیونکہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو یہ بیماری لگ سکتی ہے پس ٹھیک اسی طرح سے اگر کسی انسان کے اندر خدا نہ خواستہ اس وائرس کے اثارات آگئے ہوں اور وہ چھپ چھپا کر کے اپنے گھر پہنچ جائے تو اس کے وجہ سے ہو سکتا ہے گھر والوں اللہ حفاظت فرمائیں گھر والوں پر اس کے اثارات آئیں گے وہ جن سے ملے گا ان تک اس کے اثارات آئیں گے جو چیز خریدے گا بیچے گا ان تک وہ سہترات آئیں گے بلکہ اس کے اثارات تو اتنے زیادہ سخت ہیں کہ جو نوٹ اس کے ہاتھ میں ہیں یہ نوٹ اگر اس نے کسی دکاندار کو دیا تو ہو سکتا ہے اس نوٹ کے ذریعے سے دکاندار تو اس وائرس کے اثارات پہنچیں گے جس سے اس نے مسافہ کیا ہو سکتا ہے اس مسافہ کے ذریعے سے دوسرے اس کے اثارات پہنچ جائیں گے لہٰذا اپنی پورے معاشرے کو اس وبائی مسئیبت سے محفوظ بنانے کے لیے ہر شخص کو اپنی ذات کے اعتبار سے اور دوسروں کے اعتبار سے جو تعاون کرنا چاہیے اس تعاون میں پیش قدمی کریں نہ کہ اپنے آپ کو چھپائیں اللہ تعالی شانہو سمجھ عطا فرمائے اور اس سمجھ کے بعد پھر ان تمام ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین برحمتکہ یارہم الرحمن موسیقی